پیارے بھجو اسلام علیکم آج ہم نیوٹن کا کارنامہ جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کا دوسرا حصہ پڑھنے جا رہے ہیں اب آپ کو میں بولا کل ہم نے کیا پڑھا کل ہم نے پڑھا جو نیوٹن تھا اس کا وہ باق کے مرنے کے بعد پیدا ہوا بچپن حصے وہ کمرے کی دیواروں پر کولے سے کبھی تصویریں بناتا تھا کبھی شاعری کرتا تھا جو اس کی ماں ہیں وہ اسے مصور بنانا چاہتی تھی لیکن چونکہ جو نیوٹن تھا بہت صحیح تھا وہ اس کو پڑھنے سے خاصی دلچسپی تھی ایک دن اس کا جو چچا ہے وہ دیکھتا ہے وہ نیوٹن جو ہے چھوڑی چپے کتابیں پڑھتا ہے تو اس نے اس کی ماں کو کائل کیا اور اسے کیمبرز بیج دیا وہاں پہ اس نے دیس سال کی عمر میں بیئی کی ڈگری ہے اس نے حاصل کی تیس سال کی عمر میں اس نے بیئی کی ڈگری حاصل کی تو پھر وہاں مہاں پہ ہی کیمبرز میں اس کو ایک نوکری مل گئی معلوم کی اور چونکہ وہ بہت ذہین تھا اس نے ساتھائی سال کی عمر میں جو یہ نیوٹن ہے ریا جی کا مکمر پروفیسر بن گیا تو اس نے روشنی پہ بہت سارے تجربے کیے کیمکہ یہ بچپن ہی سے کیا تھا سائنز دان تھا اس کو اس نے اس پہ روشنی پہ کیا کیا بہت سارے تجربے کیے اس نے بولا کہ جو سفید روشنی ہے جو ہمیں دیکھتی ہے سفید یہ دراصل سات رنگ کی روشنیوں کا مرکب جنہیں الگ الگ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس نے حرکت کے بارے میں بھی تین اصول دریافت کی پہلا جو ہے پہلا اصول اس میں کوئی ساکن چیز تاب تک متحرک نہیں ہوگی یا کوئی متحرک چیز تاب تک ساکن نہیں ہوگی جب تک اس پر طاقت کا استعمال نہ کیا جائے اور دوسرے اصول میں اس نے بولا کہ حرکت کی رفتوات طاقت کی تناسب سے بہتی ہے بدلتی ہے تو تیسر اصول میں اس نے بولا کہ ہر عمل کا مساوے اولٹرائی عمل ہوتا ہے اب اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کشی سکل تو آج ہم پڑھیں گے اسی دریافت کے بارے میں کشی سکل کے بارے میں کشی سکل کی دریافت جس کا راز اس نے ایک سیب کو گرتے دے کر بتایا تھا نیوٹن کا سائنس کی دنیا کو ساب سے قیمتی توفہ تھا اس نے بتایا کہ مادہ کا ہر ذرہ دوسرے ذرہ کو اپنی طرف کھینجتا ہے اس باہمی کشی سے یہ نظام شمسی اور ستاروں سیاروں کے نظام قائم ہے اور اپنی مقصود طریقے سے متحرک ہے اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا شمار کیا سمندری جوار باٹا کو بھی اس نے چوند اور سورج کی کشش کا نتیجہ قرار دے نیوٹن نے ریاضی کے علم میں کچھ نئے اضافے کیے جن سے آج سے بھی علوم مستفید ہو رہے ہیں کیونکہ نئی حدوں کو چھونے کے بعد ریاضی کا اطلاق مصدر زیادہ وسیق قسم کے مسائل پر ہونا ممکن ہو گیا بلکہ صرف خورموں نے لمبے چوڑے عربوں کی جگہ لے لی نیوٹن اپنے تخیل کی اڈان سے معلوم علم کی حدوں کو فانتا قدرت کی گہرہوی تک پہنچ کر اس کے راز دون لاتا تھا جن کے مفہوم کو وہ اپنے سائنسی دماغ سے آشکارہ کرتا سائنس کے میدان میں اس کا یہ شاعر انانداز اس کی ذاتی زندگی میں بھی نوایا تھا نیوٹن اپنے بنائی ہوئی دنیا میں ہی بستا تھا اسے اکثر اپنے لباس رہنے سہنے کی ڈانگ اور کھانے پینے کی سود نہ رہتی تھی ریاضی کی مشکوں سے نیوٹن کا بنیادی مقصد اپنا جی بہلاوات تھا وہ سائنس کے تجربے محاذ اپنی تسکین کے لیے کرتا تھا اسے اپنے دریافت اور ایجاد شائع کرنے کا شوق نہ تھا اس نے اپنے دوستوں سے کہا میں کچھ بھی شائع نہیں کروں گا کیمکہ اس سے جانگاروں کی تعداد میں اضافہ ہوتا ہے تو جو شاہ یہ ہے نیوٹن ہے اس نے کشی سکل کی بھی دریافت کی کیسے کی کہ ایک سیب اس کی سر پہ گر گیا تو یہ جو کشی سکل ہے تو سائنس کی دنیا کو سب سے اکیمتی توفہ کیا ہے کشی سکل اس نے بولا کہ مادہ کا ہر زہن دوسری زہن کو اپنی طرف کھینجتا ہے اور اسی کشی سکل کی وجہ سے یہ نظام شمسی اور ستاروں سیاروں کے نظام قائم ہے تو اس اصول کی مدد سے نیوٹن نے زمین اور سورج کے وزن کا بھی شمار کیا اور اس نے بولا کہ سامدھے جوال باٹا جو ہے اس نے چوندھو سورج کے کشش کا نتیجہ کرا دیا جو سامدھر میں جوال باٹا اٹھتے ہیں تو اس نے کیا بولا کہ یہ چوندھو سورج کی جب کشش ہوتی ہے تو اسی وجہ سے یہ ہوتا ہے وہ اپنی تجربے میں محب تھا کہ وہ کبھی اس کو پتا ہی نہیں ہوتا تھا کہ اس نے کونسی کبڑے پہنے ہیں اور کیا کھایا ہے کیا پیا ہے اس کیسے سدھ نہ رہتی تھی تو ریاضی کی مشکون سے نیوٹرن کا جو بنیادی مقصد تھا وہ جی بہلاو تھا وہ سائنس کی تجربے سائنس کی تجربے محب اپنی تسکین کے لئے کرتا تھا اسے اپنی دریافتور اجاز شایع کرنے کا شوق نہیں تھا بلکہ اپنے آف کو تسکین پہنچانے کے لئے وہ یہ سب چیزیں کرتا تھا اور اس نے اپنے دوستوں سے بھی کہا تھا کہ میں کچھ بھی شایع نہیں کروں گا کیونکہ اس سے جانکاروں کی جو تعداد ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو بچوں آج اتنا ہی بھی امان اللہ خدا حافظ